ہم اپنے گھروں میں بہت سی ہاؤس ہولڈ پرادکٹس کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کاسمیٹکس، ہیلتھ کیر، ڈیٹرجنٹس، کلینرز، ڈس انفیکٹنٹس، کار انٹی فریز، انسیکٹی سائیڈز وغیرہ وغیرہ ان پرادکٹس میں عموماً زہریلے کیمیکل پائے جاتے ہیں یہ ذائقے میں اکثر میٹھی ہوتی ہیں اور خوشبودار بھی اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اکثر بچوں اور گھر کے پالتو جانوروں کی پہنچ میں ہوتی ہیں اور وہ گلتی سے ان زہریلی پرادکٹس کو نگل بھی سکتے ہیں کیونکہ بچے فطری طور پر نئی چیزوں کی کھوج میں ہوتے ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے اپنے بچوں پر نظر رکھ سکتے ہوں امریکن اکیڈمی آف پیڈیارٹرکس کے مطابق یو ایسے میں ہر سال تقریباً چوبیس لاکھ لوگ زہریلی اشیاء نگل جاتے ہیں یا پھر ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں آدھی سے زیادہ تعداد چھ سال سے کم عمر کے بچوں کی ہوتی ہے ان واقعات کی روک تھام میں ٹیناٹونیوم بینزوئیٹ جیسے انتہائی کڑوے مگر محفوظ کیمیکلز اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اسی مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیناٹونیوم بینزوئیٹ کو گھروں میں استعمال ہونے والی کیمیکل پروڈکس میں ایک خاص تناسب سے ملایا جاتا ہے تاکہ ان کا نگلنا یا کھانا یا پینا نمکن ہو جائے چونکہ ٹیناٹونیوم بینزوئیٹ کو انتہائی کم مقدار میں ملایا جاتا ہے اس لیے یہ صرف ان پروڈکس کے ذائقے کو تبدیل کرتا ہے باقی خصوصیات کو نہیں اس طرح بچوں اور پالتو جانوروں کو ایکسیڈنٹل پوائزننگ سے بچایا جا سکتا ہے ان ہاؤس ہولڈ کیمیکل پروڈکس میں لیناٹونیوم بینزوئیٹ کو شامل کرنے سے بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ایکسیڈنٹل اور انٹینشنل پوائزننگ کے امکانات کو کم کیا جا سکتا ہے اکثر چارہ کھانے والے جانور فصلوں اور باگیچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ایسی صورت میں لیناٹونیوم بینزوئیٹ کے سپریے سے ان جانوروں کو ان فصلوں اور باگیچوں کے قریب آنے سے روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لیناٹونیوم بینزوئیٹ کی مدد سے انگوٹھا چوسنے اور ناخن چبانے جیسی آداد سے بھی چھٹکارہ ممکن ہے موسیقی